دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی بہترین پلان کیے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے جس کا سائز ہے پندرہ بھائی اٹھائیس ہماری سبسکرابر تھے ان کے کینفیس موڈل کو ڈیجائن کیا ہے زیادہ کچھ ڈیجائن نہیں کیا بس سمپل سا ڈیجائن ہے لیکن بہت ہی بہت ہی بہترین آپ کو لگے گا جو میں نے ساری چینل ڈیجائن کی ہے پندرہ بھائی اٹھائیس پٹ میں آپ کو بہترین سے چیزیں مل جاتے ہیں جیسے گراؤنڈ فلور فیسٹ اور شکرین آپ پر تین فلور میں نے ڈیجائن کی ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ بھی پا رہے ہوں گے اسی موڈل کو آج ہم ڈیسکس کرنے والے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارے ضرور کرنا چاہیں گے اگر آپ نے ابھی تک اسمال ہاؤس پلان کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو پلی ضرور کر لیں ساست ویل آئیکن دمائی سے میرے آنے والے شوہی آپ ویڈیو دیکھ سکیں اور میں نے دوستو ایک پیڑ سرویس اسٹارٹ کی ہے اگر آپ کوئی بھی گھر مکان کچھ بھی ڈیجائن کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واتسو نمبر پر ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا واتسو نمبر آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا آپ ہموں پر کانٹیکٹ کریں آپ کے اکارڈنگ گھر کو کریٹ کیا جائے گا آپ کے جو بھی ریکوارمنٹ ہوگا اس کو سمجھا جائے گا اور آپ کے اکارڈنگ گھر کو کریٹ کیا جائے گا لیکن وہ ایک پیڑ سرویس ہے تو چلو اسٹارٹ کرتے ہیں جو آج کا موڈل ہے 15 x 28 کا تو سب سے پہلے میں اس ٹری کو ہٹا دیتا ہوں جسے جوم کرنے میں آپ کو آسانی ملے اور بہترین سا میں آپ کو لک دکھا پاؤں یہ دیکھیں دوستو میں ٹری ہٹا دیا آپ یہ فرنٹ کی بات کریں تو پندرہ فٹ ہے یہ دوستو 28 فٹ ہے یہ ٹوٹل اوور آل تو سب سے پہلے گراؤنڈ فلور میں دکھاؤں گا یہ اس کا گراؤنڈ فلور ہے گراؤنڈ فلور میں میں اس کے جوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو اس کا گراؤنڈ فلور ہے فرنٹ کی بات کریں تو ایسا آپ کو یہ مین ڈور دکھ رہا ہے اور یہ سلوپ ہے جہاں سے آپ اپنا بائک بیرہ پارک کر پائیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے سپیس جو کیا بائک پارکنگ گارڈن وغیرہ یوز کر سکتے ہیں جشٹس کے بغل میں آپ کو مل جاتا ہے یہ لیٹنگ و باتنگ جو کی کمائنڈ ہے اور میں نے ونڈو بھی دیا ہے آپ اگر چہادے ہیں تو آپ اسے کچھن بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے دو ایریا ایک یہ ایریا چھوڑا ایک یہ اگر آپ کا جو بھی آپ کی جیسے ریکوارمنٹ ہو اس کے اکارڈنگ آپ اسے لیٹنگ باتنگ بنا لی یا کچھن یا اسے جو آپ کی ریکوارمنٹ ہو اس کے اکارڈنگ اور میں نے آپ نے سٹیرس دی ہے اور سٹیرس آپ کے ہاں چل کے آپ کی ٹرن آراؤنڈ آ جاتی ہیں اس کے نیچے آپ اپنا نل وغیرہ یوز کر سکتے ہیں جیسے کی واربل لگاتے ہیں موٹر لگاتے ہیں پانی کی بستہ کر سکتے ہیں اور جسٹ پیچے میں نے ایک بیٹڈوم یہاں پر دیا ہے دوستو گرانڈ فرون کے اپنے ایک بیٹڈوم ہی دیا ہے کیونکہ اسپیس میں نے آگے چھوڑ دیا ہے اس میں آپ کا پرابلم نہ ہو کیونکہ نیچے اگر اسپیس رہتا ہے تو آنے والے سمائے میں پارکنگ کے لیے آپ کی کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی ہے تو یہ پورا 15x28 کا گرانڈ فرور ہے یہ ایک بیٹڈوم یہ آپ کا کیچین یہ آپ کا لیٹنگ بات روم یہ سٹیرس اور یہ آپ کا اپن اسپیس جس سے آپ کوئی دکت نہ ہو اب اس کے فرش فلور کی بات کرتے ہیں دوستو اس کا فرش فلور ہے آپ فرش فلور دیکھ پا رہے ہوں گے اور فرش فلور پر میں نے یہاں پر دو بیٹڈوم سا سپیہ دیکھی گا یہ کیچین آپ کا سیم ٹو سیم رہے گا یہ آپ سے لیٹنگ بات روم بنا لیں سٹارٹنگ سے ہی تو یہ آپ کا ایک بیٹڈوم پیچھے ہالا اور یہ فرنڈ میں اور یہ سٹیرس یہ آپ کا بلکہ سیم رہے گا فرنڈ میں آپ کا یہ چار فٹ کا والکنی جو آپ سجائے سے بول سکتے ہیں آپ ریلنگ وغیرہ بھی اس کی دیکھ پا رہے ہیں یہ دیجائن کی ونڈو ہے تو یہ پورا 15x28 کا گراؤنڈ فلور دوستو نہیں فرش فلور ہے جہاں پر دو بیٹڈوم اور آپ کو لیٹنگ بات روم مل جاتا ہے فرنڈ کی بات کریں تو فرنڈ سے آپ کو یہ موڈل ایسا دیکھنے والا ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اسے اگر آپ جوم کرتے ہیں تو اور بھی چیزیں آپ کو کلیر ہو جاتی ہیں لائچ فلور کی بات کریں تو لائچ فلور پر میں نے دوستو کچھ بھی ڈیجائن نہیں کیا صرف یہ جو اسٹیرز تھی اس کو ڈکھنے کے لیے یہ کہ پورا گمٹی سا بنا دیا چاروں طرف بانڈی اور فرنڈ میں ریلنگ ڈیجائن کر دیا ہے اور یہ چھت کو ڈک دیا تو یہ 15x28 میں ہاؤس پلان کریٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ جو بھی ریکوائرمنٹ تھی ہمارے کسٹمر کی ان کے کہنے پر سمالڈ کو ڈیجائن کی ہمارے جو سبکرابر تھے تو یہ موڈل آپ کو جیسا بھی لگا ہو ہمیں آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیں ویڈو کلائک سے جرور کر دیں اور یعنی آپ نے بھی یہ تک سمال ہاؤس پلان کو سبکراب نہیں کیا تو جرور کر لیں اور یعنی آپ ہماری پیڑ سرویس کا یوز کرنا چاہتے تو آپ ہمارے ڈسکپسن میں دیئے گئے واتسو نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ جو بھی ریکوائرمنٹ سکول بیلڈنگ ہوتل ریسٹورنٹ جو بھی کروانا چاہتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈانکس ووچ